اسلام علیکم ڈیر بیوز آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فورکان ٹی وی سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسجد کے آداب سب سے پہلے یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھیں تو ان کو سلام کریں اور اگر کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہیں لیکن اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہو ورنہ ان کو سلام کرنا درست نہیں دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو گھر بیٹھنے سے پہلے اگر دو رکعہ تحییت المسجد پڑھی جائیں تو یہ واجب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکرو نہ ہو یعنی آپ جب مسجد میں داخل ہو تو وقت مکرو نہ ہو تو آپ تحییت المسجد کے دو نوافل پڑھیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائیں یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر کھڑا ہو کر کوئی آدمی کوئی چیز بیچنا شروع کر دے یا آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی کام کریں اور اس کی اجرت لیں اسی طرح چوتھے نمبر پر وہاں تیر اور تلوار نہ نکالے جائیں پانچمہ یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یا تلاش کرنا منع ہے ہمارے ہاں تو عموما ہوتا یہ ہے کہ مساجد میں گمشدہ چیزوں کی اعلانات کروائے جاتے ہیں جو کہ ایک غلط بات ہے چھٹا یہ ہے کہ مسجد میں آواز کو بلند نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی مجلس ہے اور آپ اس کے اندر واضو نصیت کر رہے ہیں تو اس میں آواز ضرور اونچی ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو اپنی آوازوں کو پست رکھنا چاہیے ساتھویں نمبر پر یہ ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کی جائیں آٹھویں یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے نوما یہ ہے کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کی جائے دوسما یہ ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرا جائے گیارما یہ ہے کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کریں یعنی بعض اوقات لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر انگلیاں چٹخاتے ہیں انگلیاں مرودتے ہیں کمر آڑی ترچی کرتے ہیں یا جسم کے دیگر آزا سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں آداب مسجد کے خلاف ہیں لہٰذا ایسی حرکات و سکنات مسجد کے اندر نہ کی جائیں اور اسی طریقے سے باروے نمبر پر مسجد میں انگلیاں نہ چٹخائی جائیں تیرما یہ کہ مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کیا جائے چودما یہ ہے کہ نجاست سے پاک و صاف رہیں اور کسی چھوٹے بچے یا مجنوب یا دیوانے کو ساتھ نہ لے کر آئیں پندرما یہ ہے کہ وہاں کسرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہیں یہ پندرہ آداب عرض کرنے کے بعد میری آپ سے یہ روکویسٹ ہے کہ خدارہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے خصوصاً بچوں کے ساتھ لے جانے کے اوپر بہت ساری ایسی باتیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات مسجد کو ناپاک کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں اس لئے حد تل امکان کوشش کریں کہ آپ مسجد کے ان پندرہ آداب کو اپنی زندگیوں کے اندر لاغو کریں تاکہ مساجد صحیح طور پر عبادت کے لئے استعمال ہو سکیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھ سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ